بڑا ٹف کام ہے لیکن جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں ایزی ایزی کام اگلی نسلوں کے لیے اور موجے کریں امیر ہو جائیں پیسہ کمائیں رج کے پیسہ کمائیں اس کام میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو پتہ پروڈیکشن کیا چیز ہوتی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا کسی چیز کو پیدا کرنا اچھا اچھا سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا تو دونوں تو سلام جنوں نے نہیں کیا وہ ابھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ چار سو سے زیادہ بزنس آپ کو ڈیلی ملتے رہے ہیں آپ تو شاید پانسو ہو گئے ہوں ڈیلی میری ایک ویڈیو آتی ہے جو آپ کو روزانہ نوٹیفکیشن آئے گا کوئی بھی کام آپ کو کلک کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اب میں جو کام بتانے لگا ہوں اس کی پوری دنیا میں بے شمار ڈیمانڈ ہے دیکھیں ہماری عبادی بھرتی جا رہی ہے آپ پتہ گوش کیا ریٹ ہو گیا ہے تقریباً ڈھائی ہزار روپے کلو اور اس نے بھرتے جانا ہے نیکس ٹی تک دیکھیں گا پہنتیسو روپے ہو جائے گا اور یہ کیوں بھڑڑ ہے ایک تو یہ ہمارے عرب کنٹری میں بہت پسند کیا جاتا ہے ہمارا جو دیسی بکرہ ہوتا ہے یہ جا رہا ہے عرب کنٹری میں بہت سارا جا رہا ہے اور ہمارے ادھر نیاب ہوتے جا رہے ہیں پہلے پنجاب کا بہت آتا تھا پھر سندھ سے آتا تھا اب وہ بلوچستان سے آنا شروع ہو گیا ہے وہاں بھی ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اسی لیے یہ کم ہوتا جا رہا ہے کھانے والے زیادہ ہیں اور دوسرے بکرے پالنے والے کم ہیں پلتا بھی بڑی دیر بعد ہے میں آپ کو ایک ایسا آئیڈیا دینے لگا ہوں کہ آپ اپنی چھت کو استعمال کریں چھت پر ایک صرف اپنے شیڈ بنا لینا ہے چھاؤں کے لیے آپ صرف پانچ بیڑے لے آئیں اور ایک چھترہ لے آئیں پاس اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اگر زیادہ ہیں تو دس لے آئیں پندرہ لے آئیں بیس لے آئیں لیکن آپ کی مرسی ہے منڈی سے لائیں ہر بدھ کو منڈی لگتی ہے اگر میں لاہور سے ہوں تو یہ شاہ پور کانجرہ میں ہر بدھ کو ہر پورے علاقوں سے وہ اپنی بیڑے لائے ہوتے ہیں اچھی بیڑے لے لیں کوئی نسل کی ضرورت نہیں ہے بیڑے لیں صحت مند لیں یہ بڑی سخت جان ہوتی ہیں بیڑے اچھا ان کی پروڈکشن جب آپ کرائیں گے تو آپ آپ کو پٹھے لانے پڑیں گے جو کوئی نایاب ہیں پٹھے ملتے ہی نہیں اگر ملتے بھی ہیں تو مہنگے آپ کو پڑھتے ہیں آپ پٹھے لائیں ان کو کھلائیں یہ والڈ ڈیوٹی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دو طریقے ہیں دو طریقے کہ آپ کے وہ مفت و مفت پالتے جائیں جو وہ بچے دیں گے بیڑ بچے دیتی ہے دو تین دو تین ایک دو تین ٹھیک ہے فی میل آپ رکھتے جائیں میل نکالتے جائیں چھے مہینے بعد چھترہ تیار ہو جاتا ہے تیسے بزار پینتیسے زار پی کا آپ کا وہ گوش کے بہو چلتا ہے جگہ اور جو اچھی نسل کے نکلیں گے عید کے لیے وہ آپ بیچیں گے ستر سی زار پی کا لاکھ روپے کا چھترہ ٹھیک ہے لازمی اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے جدید چکنالوجی یا نہ آپ کو مٹی کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے آٹھ دس ٹھیک خرید لیں اور اپنی چھت پہ چھاؤں میں رکھ لیں اس میں سیڈ ڈالیں اسٹالہ ڈالیں اور اسٹالے کے ساتھ ساتھ آپ جوار گندم مکعی باجرہ آپ اس میں سیڈ پھلائیں گے اس ساتھ اس کو سپریگ کریں گے پندرہ دن میں آپ کا وہ تیار ہو جنا کرنا ہے گرین چارہ سبز چارہ بھی ان کو کھلا سکتے ہیں اور یہ جو جوز کارنر والے ہوتے ہیں یہ ان کی جو ویسٹیج ہوتی ہے جو جب جوز نکالنے کے بعد جو ہوتا ہے اس میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے آگے سیزن آ رہا ہے آگر یہ عاموں کا سیزن ابھی چل رہا ہے ختم ہونے والا ہے آگے سیزن آ رہا ہے کنو مالٹے کا اور اناروں کا تو اس کی جو ویسٹیج ہے ان کو کھلایں جان دیکھیں کیسے بنتی ہے ان کی فرس کلاس فٹ امیون سسٹم بھی ان کا بہت اچھا ہوگا یہ چیزیں کھلائیں گے اور ساتھ سبزہ بھی کھلائیں یہ ہرڈرپون کے سو کہتے ہیں یہ اگر آٹھ دس بیس ٹوکری آپ کری لینا چھت پہ رکھیں اور اس میں سیڈ ساتھ بربر کے بلکل ساتھ ملے ہوں کندے کے ساتھ کندہ بیچ پھلائیں اوپر صرف سپریہ کر دیا کریں ڈیلی پانی کا ساتھ پانی کا عام بوتل سے سپریہ کر دیا کریں سپرنگلر لگا دیں بڑا کام کرنا ہے تو اور اس میں پندرہ دن میں آپ کے وہ تیار ہو جائیں گے سیڈ بھی ساتھ ہوں گے اس کی جڑے آپس میں بائٹ سے ملے ہوں گی کارپٹ بن جگہ اتنا اور یقین کریں کچھ بھی نہیں آپ کا لگنا کرنا تھوڑے سے پیسے لگنے ہیں اور جب پیسہ آنا شروع ہوگا نا پھر آپ کو ایسا چسکہ لگ جگہ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے خواہ تین کر سکتی ہیں یار ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر دیں پچاس زار کی کر دیں پانچ لاکھ کی کر دیں چھتے تو فارغ ہیں پہلے تو ہم اڑھاتے تھے گڑیاں بڑیاں بسند لگتی دیں پورے سال اڑتی دیں اب تو خالی ہوئی ہیں چھتے چھتوں پر ایک شیڈ ڈال لیں چھاؤں کے لیے اور باقی جناب پھر مزے کریں پھر بیچے ان کو اور مجھے دعائیں دیں ایسی ٹکنالوجی ہے نہ بزار سے کچھ لانے کی ضرورت نہ کوئی اور مسئلہ آپ یوٹیوب پہ جا کے کسی بھی قسم کا کام چاہیے یوٹیوب پہ جا کے عمران مین کو سرچ کریں عمران مین کو عمران مین کو میرا چینل ہے عمران مین بزنس چینل ہے جس سے آپ کو چار سو سے زیادہ بزنس مل جائیں گے یہ گوشت کا کام کریں یقین کریں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے میں نے خود بھی کیا ہے آپ کو دکھاؤں گا اور اچھے خاصے میں پیسے کماتا ہوں اچھے خاصے ہائیڈروپونک میں لگائی ہی ہے ساتھ میں میں بزار سے ایک بندہ رکھا ہوا ہے وہ لے آتا ہے جا کے بائیک پہ پورا ایک ڈیلی تھوڑا اس کی باقیات کا جوز کارنر جو وہ پھینکنے جاتے ہیں وہ لے آتا ہے وہ ان کو ڈالتے ہیں اتنے صحیح مند چھتریں ہیں بکروں کا کام نہ کیجئے کیونکہ بکریں بڑے سول ہوتے ہیں ایک تو یہ سال بعد دوندہ ہوتا ہے دوسرا یہ تھوڑا تھوڑا کھا کے باگی چھوڑ دیتا ہے نخریلو ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں وہی گوش چھتروں کا ہوتا ہے وہی گوش بکروں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ تیار کرنے ہوئی اس کے لیے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ چھتریں جو ایک تو چھے مہینے میں چھترہ تیار ہو جاتا ہے بہترین بہترین شریف ہوتا ہے بہترین چارو ہوتے ہیں یہ چھترے اور بیڑے جو ہیں نا یہ چارو ہوتی ہیں کھاتی رہتی مو نیچے کر کے ہائیڈروپونک کی ٹکنالوجی یوز کریں پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے ہمارے یہاں نہیں ہو رہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہائیڈروپونک ہوتا کیا ہے وہی بزار سے پتھے لانے بہت بڑا ٹف کام ہے لیکن جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں ایزی کام ایزی کام دو ٹائم ان کو ڈالنا ساتھ پانی ڈالنا ہے ایزی کام اتنی اس میں طاقت آجے گی اتنی زبردست قسم کے وہ تیار ہوں گے دنوں دنوں میں دیکھئے گا آپ کے جو ہے نا یہ چھترے تیار ہوں گے بیڑے بھی تیار ہوں گی اگلی نسلوں کے لیے اور موجے کریں امیر ہو جائیں پیسہ کمائیں رج کے پیسہ کمائیں اس کام میں سے کیونکہ میں آپ کا سب سے بڑا گلوی شروع ہوں آپ کا اپنا عمران مین تینکیو اللہ حافظ